ہلو فرینڈ ہائے آپ لوگ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ یہ سیٹ دیکھ رہا ہے ویوو کا سیٹ ہے اس کو آن کرنے پر یہ سیٹ جو ہے آن نہیں ہو رہا ہے یہ پھر سے ری سٹارٹ ہو جا رہا ہے یا تو سیو چاپ ہو جا رہا ہے یہ ویوو لکھا اور یہ بند ہو گیا ٹھیک پھر میں ایک بار آن کر کے اور دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے آن ہو رہا ہے پھر جو ہے بند ہو جا رہا ہے یہ دو بار مطلب پورا سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے جو کی ویڈیو میں آپ کو دیکھ رہا ہے میں نے دو بار دکھایا ہے تو چلیا آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سولوشن کیا ہے اس پرکار کا پرابلم آپ کے پاس کسٹمر لے کے آتا ہے تو کیا کرنا ہے جو کی ایک اور دکھا دی رہا ہوں کہ دیکھیں چارج ہے بیٹری جو ہے وہ چارج ہے چارج بھی سو کر رہا ہے اور یہ جو ہے پرابلم ریپیر ہونے کے بعد بھی بیٹری دیکھئے گا آپ کا جتنا چارج سو کر رہا ہے اتنا چارج رہے گا اوپر بار میں آپ کو دکھائے گا تو یہ سٹ میں نے چارج لگایا ہے دیکھیں بیٹری جو ہے چارج ہے میرے خیال سے 70% کے آس پاس چارج ہے تو یہ سٹ جو ہے دوستو کسٹمر لے کے آیا ہے اس کو ترند چاہیے تھا ہینٹو ہینٹ تو میں نے سوچا کہ اس کو ویڈیو بنا لے تو اس کو میں پرابلم آپ کو زیادہ تر ڈیٹیل میں نہیں دکھا پایا ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی یہ جو ہے چارجنگ میں لگا کے یوچ کرنے پہ بھی یہ جو ہے چارجنگ لگا کے آن کرنے پہ یان ہو جاتا تھا چلتا تھا ٹھیک ہے یوچ ہوتا تھا کبھی کبھی بند ہو جاتا تھا کبھی کبھی کوئی جیسے ساؤنڈ پلے کرنے پہ یہ سیٹ آف ہو جاتا تھا یا تو ری سٹارٹ ہو جاتا تھا بند ہوگے چال ہو جاتا تھا تو یہ کسٹمر کو ہینڈ ڈو ہینڈ چاہیے تھا اسی لیے دکت یہ بیٹری جو ہے یہ گڑھ بڑھ نہیں ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹری گڑھ بڑھ بیٹری چینج بھی کر دیتے ہیں اور چینج کرنے کے بعد دوستو صحیح بھی ہو جائے پرابلم یہ بھی ہے کہ بیٹری جو ہے چینج کرنے پہ صحیح ہو جائے گا تو آپ کو بیٹری چینج کرنے کے جاتے نہیں ہے اس میں ایک جو ہے چھو سا تھوڑا سا جمپر آپ کو کرنے کے جاتے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹری کا جو یہ اوپر کشتری پہ اس کو آرام سے کھول لیں جو کہ یہ لوگر کا ہیٹ ریزیسٹنس ٹیپ جو لگا رہا تھا اس کو نکال لیں آرام سے ٹھیک ہے پھر جو ہے اس کا جو اوپر کا مدربورڈ ہے بیٹری کا اس کو جو ہے پلٹ دیں جیدر پارٹس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اُدھر دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے اس کو میں کھول لوں ٹھیک ہے سائیڈ میں جو ہے ٹیپ لگا رہا تھا بہت آرام سے کھولیں کیونکہ اس کے بیٹری کا جو ٹرمینل ہوتا ہے وہ اگر ٹوٹ جاتا ہے جھٹکے سے آپ کو لیں گے تو وہ ریسولڈ نہیں ہوتا ہے اس پر سولڈنگ وائر نہیں پکڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں نے یہ کھول لگا ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھنے کوشل کردے گا میںا دیکھنے کوشل کر رہا ہوں میں دیکھنے کوشل کردے کیا pyt Parks اس کا جو ہے یہ مائیکرو ہنری میں دوستو یہ جو ہے اس کو چیک کرنے ملٹی میٹر سے باتھا اگا تو یہ دیکھئے اس کو جمپر کرنے آپ کو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں اس کا جو ہے مشاہد بہت کم ہے اس کو مامل ہنری میں چیک کریں گے تب یہ آپ کو lamb Okay bakery بتا rése PAR رہتا ہے اس کو آپ کو جمپر کر دینا ہے یا تو سولڈنگ وائر سے جو ایک میں ٹچ کرا دینا میں کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں کی کیسے کرنا ہے تو جب تک ہو رہا ہے تب تک یہ جو ہے کوائل ہے ایک پرکار کا جو بی ایسائی کے لائن میں سیریج میں لگا رہتا ہے تو یہ مائکرو ہنری میں رہتا ہے بہت کم اس کا مان رہتا ہے اس لیے یہ کبھی کبھی اوپن ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا اس میں رہتا ہے مطلب connection تو جو ہے کبھی کبھی آن ہو جاتا ہے اتنا جان لیکن کی یہ اوپن ہوجاتا ہے تو اس لیے جو اگر یہ ہے بھی اوپن کر رہتا ہے یہ اوپن ہوتا ہے تو اگدمسٹ آن ہی نہیں ہوتا یا تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چارج لگانے کبھی کبھی آن ہو جا رہا ہے تو ایسا دکت بھی نہیں ایسا بھی نہیں ہوتا اگدم نہیں آن ہوتا ٹھیک ہے یہ مائکرو ہنری میں اس لیے تو یہ دیکھئے میں نے جو آپ کو دکھائے ایسے میں نے جو جمپر نہیں کیا سول لنگ وائر لگا دیا دونوں لیک پہ اس کا جمپر بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو بڑھیاں لگے آپ کو جیسا سوبیدہ ہو ویسے آپ کر سکتے ہیں پھر واپس سے جو ہے وہ ہیٹ ریجسٹنٹ ٹیپ جو ہے اس پہ لگا دینے تاکہ ساٹھ اٹھنا ہو سیٹ وہ نئے بھی مارکٹ میں آتا ہے ہیٹ ریجسٹنٹ ٹیپ اسی سو روپے گاس پاس آتا ہے اپنے پاس رکھیں وہ بہت کام کی چیز ہے جمپروں پر کرنے بعد اس کو یوچ کیا جاتا ہے دوستوں میں اپنے کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو ٹولز ہے وہ بیٹر کوالٹی کا رکھے اپنا سیٹ اپ بہت اچھا رکھیں تگڑا رکھیں تب ہر کام جو آپ کو کٹھن لگتا ہوگا اور آرام سے ہوگا اس میں بہت آسانی دیکھے گی جیادہ پریسان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی تو میں اس کو پیک کر لیتا ہوں بیٹری کا سٹرپ جو ہے بی سی میں بیٹری کنیکٹر میں لگاتا ہوں پھر آن کرتے ہیں سیٹ کو پھر دیکھتے ہیں آن ہوتا ہے یا نہیں ویسے تو ہو جانا چاہیے میرا امید ہے کیونکہ ایسے پرابلم میں نے بہت بنایا ہے تو ابھی تک تو بند نہیں ہوا تو یہ لگ رہا ہے کہ آن ہو جائے گا تو دوستوں جیتا کہ میں بول لاتا کہ اپنا جو ہے سیٹ اپ تگڑا رکھے جیتنا اچھا ٹول ہوگا آپ کے پاس جتنے ایکیپمنٹ ہوں گے سوبیدائے ہوں گے اتنی آپ کو ریپیرنگ کرنے میں دوستو آسانی ہوگی ٹھیک ہے دوستو ٹول اچھا ہونے سے کوئی بھی کام دس منٹ کا دو منٹ میں ہوگا ٹول اچھا نہیں ہوگا تو پرسان ہو جائیں گے کام بھی نہیں ہوگا آپ کا ٹھیک ہے تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں دوستو سیٹ ہو چکا ہے آن تو میرے خیال سے پرابلم ہو ہی سے تھا ٹھیک ہے جہاں سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو مائیکرو ہینڈری میں جو ایک کوائل لگا ہوا ہے تو یہ براہن کر کے تھوڑا سا چلا دکھا دیتا ہوں یہ تو اکدم نہیں آن ہو رہا تھا کسٹمر بول لاتا وہ تو لایا تو میں چارج میں لگا کے دیکھا ہوں اس کا ویڈیو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دکھا دیا جو کہ کسٹمر بول لاتا بار بار کہ مرے کو تھوڑا جلدی ہے اس لیے جے کہ میں آپ کو ایک براہ دکھا دے رہا کہ وہ ہی سیٹ ہے ٹھیک ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو جو پسند ہے پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکر کریں